کراچی ٹیسٹ میچ میں سب کچھ ریورس ہو گیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ ریورس کیسے ہوا سب سے پہلے تو میچل سٹار کی جو ریورس سوئنگ تھی اس میں ایک سیشن میں چند آورز میں اس میچ کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا بلکہ میں کہوں گا کہ اس سیریز کا جو فیصلہ ہے وہ میچل سٹار کے چند آورز نے کر دیا اور اس سے پہلے جیسی بیٹنگ کی ہے آسٹیلیا نے اسی ویڈٹ پر تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں بعد ان پر کیا کریں پھر ون بی ون اسی طرح سے ہم شروع کرتے ہیں آج صبح اسٹیلیا نے آ کے اپنی ایننگز ڈکلیئر کی ساڑھے پانچ سو رنز کر دیئے تو یہاں پر اب ضرورت پاکستان کو یہ تھی کہ پاکستان جب میچ کو ڈرو کی طرف ہی لے کر جانا تھا ہمارے پاس کوئی اتنے اچھے سٹرائل کریٹ والے بیٹس پن نہیں ہے کہ وہ ڈیڑھ دن میں پانچ سو رنز بنا کر اس میچ کو انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں لیکن اپروچ یہ دیکھئے عبداللہ شفیق جس طرح سے رنوٹ ہوئے امام الہت نے جو شورٹ کھیلی تو وہ لگ رہا تھا کہ جلدی میں دکھائی دے رہے ہیں جو ٹیسٹ میٹ کا جو ٹیپرمنٹ تھا وہ اپنرز نے شو نہیں کیا اس کے بعد مچل سٹارٹ کا ایک سپیل لگا ہے اور پھر اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب پاکستان ٹیم تقریباً پانچ سو رنز پیچھے ہے اور کل جب یہ صبح آئیں گے اسٹیلیم یہ سو رنز اور کریں گے اور شام کو ٹی کے بعد اس میچ کا شاید اختتام ہو جائے تو پاکستان نے غلطی کہاں پر کیا اور دوبارہ سے میں آپ کو یہ یاد کرواتا چلوں کہ پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ٹیسٹ پاکستان کے گلے پڑھ سکتا ہے اور جو دوسری جو دوسرا دن تھا اس کے بعد یہی بات تھی کہ پاکستان کا اس میچ میں جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے ڈرو کی طرف جانا چاہیے لیکن ہم ڈرو کی طرف بھی نہیں گئے تھنکنگ کی کلیریٹی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم پھر دوبارہ پیشے آپ کو لے کر جاؤں گا کہ جو وکٹ بنائی گئی پچ جو بنائی گئی اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کو ہم دیفنسیو موڈ میں آگے نیکٹیو موڈ میں آگے کہ یہاں پر لمبے رنز ہوں گے دونوں ٹیمیں کریں گی اور یہ میچ ڈرو ہو جائے گا ایسا نہیں ہوا بھر اس کے ساتھ ساتھ آج راشل عطیق نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ وہ جو پورا سکیر ہے جہاں پر وکٹے ہوتی ہیں تیرہ سے چودہ وکٹے ہیں نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں تو اس سکیر پر کہیں پر بھی آپ کو گھاس دکھائی نہیں دیتا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو آخری دو وکٹے ہوتی ہیں وہاں پر وہ ٹیمیں پریکٹس کرتی ہیں ان پر پچیز پر اور اس کے علاوہ جو باقی جو پچیز ہیں ان پر گھاس ہوتا ہے اور صرف جہاں پر میچ ہوتا ہے اس پچ پر گھاس نہیں ہوتا لیکن یہ پورا سکیر جو ہے وہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو پورا سکیر جو ہے وہاں پر گھاس نہیں تھا اس لیے رکھا گیا ایسے چھوڑا گیا کہ یہاں پر بال جو ہے وہ ریورس ہونے میں مدد ملے گی ڈرائی سرفیس ہے رف ایڈیا ہے سارا جو سکیر کا بال باربر وہاں پر ٹکرائے گا ریورس ہوگا پاکسینی بولرز نے ریورس کیا بھی لیکن اتنا اچھا ریورس پاکستان کے بولرز نے نہیں کیا جتنا اچھا ریورس سوئنگ اسٹریلین بولرز نے خاص طور پر میچل سٹارٹ نے کیا یہاں ایک اور جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس پر شاید بہت سے لوگوں کا دیان نہیں کیا کہ ریورس سوئنگ کرنے کے لیے رفتار بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جب پاکستان کے مایا ناس ٹو ڈوڈیوز ریورس سوئنگ کیا کرتے تھے تو ان کی جو پیس تھی وہ ون فورٹی فائی فلس ہوتی تھی ایک سو پنتالیس سے ایک سو پچاس کی سپیڈ سے جب بال ریورس ہوتا ہے ریورس کرنے کے لیے گین کو آگے پھینکنا ضروری ہے خاص طور پر ان کی جو فاسٹس بال رہی ہے اس ٹیس میچ میں وہ ون فورٹی ون ہے جبکہ مشل سٹارٹ کی جو ایوریج بال ہے وہ ون فورٹی ون ہے تو یہاں پر ہی وہ فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے جو پاکستانی بولر ریورس سوئنگ سے فائدہ نہیں اٹھا پائے اتنا زیادہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستانی بولر کے پاس اتنی زیادہ پیس نہیں تھی اور پھر کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب شام کے سیشن میں ہوا چلتی ہے سمندر کی ریورس ہونے کے چانسل ہوتے ہیں تو وہاں بابر آزم نے سپنر سے بولنگ کروانا مناسب سمجھا تو وہ امکان بھی ہم نے گوایا اور آج جسنا کی بولنگ مشل سٹارٹ نے کی ہے چینل بولنگ کی ہے انہیں لینٹ کا آئیڈیا تھا اور اس کے علاوہ جب ایک سو پنتالیس پلس کی رفتار سے ریورس رنگ ہویا ہے تو ہمارے کئی بلے بازوں کی جو اہلیت تھی اس کا بھی پول کھلا ہے کہ وہ ریورس ونگ کھیلنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے اور ایک سو اٹالیس پر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی یعنی جتنے رنس اسمان خواجہ نے سکور کیے پاکستان کے گیارہ کھلاڑی مل کر بھی اترے رنس نہیں بنا پائے اور یہ دوسرا لویس سکور ہے کراچی میں پاکستان کے اس سے پہلے ایک سو اٹھائیس رنس کیے تھے پاکستان نے ویسٹ انڈیس کے اگیس انیس سو نوے میں اس وقت بھی یہی پرابلم تھا چار تیز بولر تھے ویسٹ انڈیس کے پاس اور ان کی جو پیس بیٹریز ہی اس کے سامنے پاکستان کے بلے باز بے بس دکھائی دیئے اور یہاں بھی میٹرل سٹار کے ایک سپیل نے اس پورے میچ کا پالسہ پلٹ کر رکھ دیا اور پاکستان کے اس میچ میں اب بچنے کا جو چانس ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے جیت تو آپ پھر سوچے بھی نہیں کہ یہاں سے کوئی کم بیک ہو سکتا ہے اور پاکستانی ٹیم جیت سکتی ہے لیکن اب اس میچ کو بچانے کے بھی جو امکانات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور جب کراچی ٹیسٹ میں پاکستان شکست کے بعد جب لاہور کے آخری میچ میں جائے گا تو پھر تمام تر جو دباؤ ہے وہ پاکستانی ٹیم پر ہوگا اور انہیں جیتنا ہوگا وہ ٹیسٹ سیریز کو برابر کرنے کے لیے اور لاہور ٹیسٹ میں اگر جیتنے کے لیے سپورٹنگ پچھ بنائی گئی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس سیریز کا نتیجہ ٹو زیرو میں آئے تو پاکستان نے جو راول پنڈی سے جو دیفنسیو اپروچ جو ہم نے وکٹیں دیکھی ہیں یہ تمام تر جو عوامل ہیں ایک دیفنسیو اپروچ کے ساتھ ہم گئے اپنی سپننز کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ ہماری سپننز کیا ہے کہ ہمیں کس پر کھیلنا چاہیے بار بار میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر یہاں پر پاکستان سپن ٹریک بناتا جہاں پر بڑا بڑا یہ گین سپن ہوتا ایٹیز میں نائنٹیز میں ہم نے ایسا کیا ہے خاص طور پر ایٹیز میں جب ٹو ڈوڈیوز کی آمد سے پہلے ایٹیز میں یہی ہم کرتے تھے تین سپننز کیلتے تھے عبدالقادر قصیف احمد اور اقبال قاسم اور کسی ٹین کو ہم یہاں پر جیتنے نہیں دیتے تھے اس مرتبہ ہمیں اپنی سٹینٹس کا نہیں پتا کہ وہ سٹینٹس فاس باولنگ میں ہے یا وہ سپنن باولنگ میں ہے اور اس کے علاوہ جو بیٹنگ ہے وہ کتنی تیز رفتاری سے رنز بنا سکتی ہے تو یہ کہا ٹیسٹ کراکی ٹیسٹ جتنی زیادہ اس کے لیے ایکسائیٹمنٹ تھی جتنا زیادہ جوچ تھا کہ پنڈی میکڈن میچ ہوئے تو یہاں پاکسینٹ ٹیم اچھا کھیلے گی ایک اچھا میچ یہاں پر جیتے گی لیکن وہ دو دن میں آسٹیلیا نے آگے لگایا پاکستان کو اور تیسرے دن پہلی ایننگز میں ایک سوٹالیس پر آؤٹ کر کے اس میچ کو یہی پر ختم کر دیا ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میچل سٹار کا سپیل تھا وہ سیریز کا اس میں فیصلہ کر دیا ہے اس سپیل کی بدولت تو اسٹریلین ٹیم اب یہ سیریز ہارے گی نہیں اور اگر لاہور میں نے اچھا پرفارم کیا تو وہ یہاں سے سیریز جیت کر بھی جا سکتے ہیں پاکستان کو کراچی میں صرف دو مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب لگتا ہے کہ جو تیسری شکست ہے اور اسٹریلین ٹیم جو انیس سو چورانوے میں ایک جیتا ہوا ٹیسٹ میچ ہار گئی تھی کراچی میں اب لگتا ہے کہ اتنے برسوں کے بعد تقریبا اٹھائیس سال کے بعد اسٹریلیا کو کراچی میں ٹیسٹ میچ کی جیت ملے گی کل چوتھے دن دیکھتے ہیں کہ یہ میچ پانچوے دن تک جاتا ہے یا نہیں اور پھر کل شام کو آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے لیکن پاکستانی ٹیم کو کوئی چانس نہیں ہے